دوستوں آج ہم آپ کو ایک چھوٹے سے جیو کے ایسے بڑے بڑے کارنامے دکھانے والے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ بھی جب اس جیو کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کا خوفناک روپ ہی یاد آ جائے گا لیکن آخر یہ چھوٹا سا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے کون اور کیسے یہ جانوروں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے کیا انسان بھی اس کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اس کالے سچ کو سن کر تو آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اس چھوٹے سے جیو کا نام ہے چیٹی جی ہاں چونک گئے نا یہی آج ایک خطرناک شکاری کا چولہ پہن کر خطرناک جانوروں سے پنگا لے رہی ہے نمبر ایک آنٹ ورسز ہنی آنٹ یہاں تو بھائی دو آپسی رشتہ داروں کی ایک دوسرے کے جانی دشمن بننے کی کہانی آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے کیسے آج دونوں کے بیچ کیا زبردست مقابلہ چل رہا ہے اکثر یہ ماسوم دکھنے والی چیٹیاں ہی ہنی چیٹیوں کو پکڑ لیتی ہیں اور ان کی ٹولی ان پر حملہ بول دیتی ہے یہ بیچاری ہنی چیٹیاں اکیلے ہونے کی وجہ سے آسانی سے ان کا شکار بن جاتی ہے یہ چیٹیاں بہت زیادہ خونخار ہوتی ہیں یہ ہنی آنٹ کے گھر میں گھس کر وہاں سے شہد کے انڈے اٹھا لاتی ہیں اور ساتھ ہی ہنی چیٹیوں کو بھی پکڑ لیتی ہے ایسے ہی چیٹیوں کا جھنڈ آئے دن ہنی چیٹیوں کے گھر میں گھس کر تباہی مچا دیتا ہے اور سب کچھ لوٹ کر لے جاتا ہے جہاں ہر کوئی مدھومکھی کے ڈنک سے بچ کر بھاگتا ہے وہیں یہ لال چینٹی ان سے آ کر خود پنگا لیتی ہے ویسے تو مدھومکھی کی سب سے بڑی طاقت ان کا ڈنک ہوتا ہے جس سے کوئی بھی شکاری آسانی سے تل ملا اٹھتا ہے لیکن ان کی یہ طاقت لال چیٹیوں پر نہیں چلتی کیونکہ یہ لال چیٹی ان پر لگاتار حملہ کرتی رہتی ہے اور دھیرے دھیرے ان کا دماغ اور دل کو کھا جاتی ہے اس لیے جب بھی مدھومکھیوں اور لال چیٹیوں کے بیچ مقابلہ ہوتا ہے تو لال چیٹیاں ہی وجیتا بنتی ہیں یہی دیکھ لیجئے کیسے یہ مدھومکھی کے چھتے کے پاس دیوار بن کر بیٹھی ہے نہ جانے آج کتنی مدھومکھیاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے نمبر تین آنٹ ورسز کوکروچ دوستو جیسے ہی یہ چیٹیاں کوکروچ کی ٹولی دیکھتی ہیں ویسے ہی ان کے دماغ میں بس ایک چیز آتی ہے وہ ہے آکرمن لیکن یہ چیٹیاں اپنی آواز میں زور زور سے چلاتی ہیں جسے سن کر ان کے سارے ساتھی واردات کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور اتنا یمی کھانا دیکھ کر ایک ایک کوکروچ پر چار سے پانچ چیٹیاں جھپٹ پڑتی ہیں اس حملے کو دیکھ کر کوکروچ ان کے چنگل سے بچنے کے لیے بھاگتے ہیں لیکن یہ چیٹیاں انہیں چھوڑنے کے لیے بلکل بھی راضی نہیں ہوتی اور بڑی ہی مضبوطی سے ان پر اپنے دانت گڑا دیتی ہے اور بیچارے کوکروچ وہیں دنیا سے روانہ ہو لیتے ہیں یہاں دیکھئے فائر آنٹ نے کوکروچ کے گھر پر چھاپا مار دیا ہے اصل میں یہ چیٹیاں اس کے بچے یعنی انڈے کو کھانے آئی تھیں اس لیے یہ اس کوکروچ پر ٹوٹ پڑتی ہیں یہ بیچارہ کوکروچ بھاگنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن آخر یہ بھی فائر آنٹ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک ہی دیتا ہے جس کے بعد یہ فائر آنٹ اس کوکروچ کے انڈے کو ڈنک مار کر کھا جاتی ہے خطرناک ہے نا آگے ایسے ہی اور خوفناک حملے دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے نمبر چار آنٹ ورسز واسپ دوستوں یہ چینٹی جس بھی شکار کو اپنے سامنے دیکھتی ہے ترنت ہی اسے اپنے قبضے میں کر لیتی ہے یہاں دیکھئے کیسے ان چیٹیوں کی گینگ نے ایک ماسوم واسپ کو اکیلے دیکھ کر گھیر لیا ہے لگتا ہے یہ چیٹیاں زیادہ ہی گصے میں ہیں اس لیے بینہ وقت گموائے اس واسپ پر ڈھابا بول دیا ہے اور دیکھئے کیسے ایک ایک کر کے یہ چیٹیاں اس واسپ پر چھڑھائی کر رہی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے یہ ساری چیٹیاں اس واسپ کو گھیر لیتی ہیں لیکن واسپ بچنے کے لیے اپنے قدم پیچھے لے جاتا ہے لیکن یہ چیٹیاں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کونے میں چلی جاتی ہیں اب خوبچے میں گئی ہے مطلب دماغ مت چلائیے گا دیکھئے کیسے بیچارے واسپ کو نوچ نوچ کر حال سے بے حال کر رہی ہیں اور پھر اس کی لاش کو لے کر چمپت ہو جاتی ہے اور پھر آرام سے اپنی محنت کا لفت اٹھاتی ہے اب آپ کو ایک شاندار جان لیوہ شکار دکھاتے ہیں جو بہت زیادہ زہریلا ہے اس کا نام ہے مکڑی لیکن بھائی یہاں تو مکڑی کی بھی چیٹی کو دیکھ کر ہوا ٹائٹ ہو رہی ہے اصل میں یہ دونوں ایک زار کے اندر ہیں جہاں سے یہ کہی باہر نہیں جا سکتے اور پھر دونوں کے بیچ جنگ کی شروعات ہوتی ہے پہلے تو یہ مکڑی اس چیٹی کا جم کر سامنا کرتی ہے بعد میں جب چیٹی اپنی طاقت دکھاتی ہے تو اس مکڑی کی بولتی بند ہو جاتی ہے اور چیٹی اس کا پیر توڑ کر اسے الگ کر دیتی ہے اور مکڑی کو چاروں کھانے چت کر دیتی ہے یہ بچھو تو بھائی بڑا ہی شاتر شکاری ہے یہ کسی سے نہیں ڈرتا لیکن چیٹیوں کے جھنڈ میں تو یہ بڑی شہنائی کے ساتھ انٹری لیتا ہے اور چیٹیوں کو آسانی سے مار دیتا ہے کیونکہ بچھو کا شریر چیٹی سے بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے اس لیے یہ آسانی سے چیٹیوں پر کابو پا لیتا ہے لیکن جیسے ہی چینٹی کے رشتے دار کو اس کی موت کا پتہ چلتا ہے ویسے ہی یہ فوج اس پر حملہ کرنے چلی آتی ہے اور بچھو پر بینہ کچھ سوچے سمجھے ٹوٹ پڑتی ہے اور جو بھی ملائم اور انکور حصہ ہوتا ہے اسے کاٹنے لگتی ہے اور اپنا زہر یعنی کی فارمک ایسڈ کا انجیکشن بچھو کو لگا دیتی ہے جس سے بیچارہ وہیں موت سے جا ملتا ہے اور پھر یہ ہری چیٹیاں اس کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں نمبر ساتھ آنٹ ورسز سنیک دوستوں اب دل تھام کر بیٹھ جائیے کیونکہ اب ہونے والا ہے اصلی مہاید چیٹیوں اور سامپ کے بیچ اور دونوں ہی کھلاڑی بڑے ہی بے رہم ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کون کسے مارتا ہے یہاں سامپ بھی چیٹیوں کے ہاتھ لگ گیا ہے لیکن یہ سامپ بڑا ہی معصوم بن کر ان کے علاقے سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے پر چیٹی کے ہاتھ اور اس کے علاقے سے بھاگ نکلنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اس لیے ناغراج بھی چیٹی کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اور یہ چیٹیوں کے جھنڈ بڑے ہی دردناک طریقے سے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے اور اس پر حملہ بول دیتا ہے یہ سامپ چیٹیوں سے بچنے کے لیے بہت ہاتھ پیر پھینکتا ہے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوتا یہ سامپ اپنے دماغ کا استعمال تب کرتا ہے جب اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں رہتا یہ سامپ پانی میں بھی بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب تک چیٹیاں اسے دبوچ لیتی ہیں جائنٹ میلیپیڈ اپنے شکار کے لیے بہت زیادہ گھاتک ثابت ہوتا ہے لیکن آج تو چیٹی اس کے لیے یمراج کا روپ لے کر آئی ہیں یہاں یہ میلیپیڈ زمین پر آرام فرما رہا تھا تب ہی چیٹیوں کا جھنڈ اس میلیپیڈ کو دیکھ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس پر حملے کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی میلیپیڈ پر حملوں کی بوچھار ہوتی ہے ویسے ہی یہ اپنے بچنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن یہ چیٹیاں اس پر اپنے دانتوں سے ایسے کاٹتی ہیں کہ بیچارے میرے پیٹ کا شریر کام کرنا بند کر دیتا ہے اور یہ چیٹیاں اسے کھانا شروع کر دیتی ہیں اس کے بعد اس میلیپیڈ کو اپنے گھر کھینچ کر لے جاتی ہیں چیٹیاں نہ تو زمین پر رہنے والے جانوروں کو زندہ بخشتی ہیں اور نہ ہی زمین کے نیچے رہنے والے شکاریوں کو زندہ چھوڑتی ہیں یہاں چیٹیوں نے دیمک کے علاقے پر آکرمن کر دیا ہے اور ایک دیمک پر قریب چار سے پانچ چیٹی حملہ کر رہی ہے جس سے یہ آسانی سے مر جائے ایسے ہی حملے کے دوران یہ سارے دیمک کو اپنے گرفت میں لے لیتی ہیں اور آخر میں ان کے محل میں گھس کر ان کی رانی کو مار دیتی ہے دوستو آپ کو چیٹیوں کا یہ جان لیوہ حملہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو آپ کے سکرین پر دو اور ویڈیو دکھ رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے آپ اس سکرین پر کلک کریں